اسلام علیکم ڈھاکہ سیکنڈری اسکول نورت کرانچی کیمپس خوش آمدید جماع ششم بچوں ہم پچھلی کلاس میں سبق عمر ماروی پڑھ چکے ہیں اس سبق کے مصنف عبدالجبار نیازی ہمیں سن کی داستان میں سے ایک داستان عمر ماروی کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ماروی ایک غریب جرواہے کی بیٹی تھی اور وہ حیرت انگیز طور پر خوبصورت تھی ایک بچہ پھوک اس کے خاندان میں رہتا تھا وہ ایک یتیم بچہ تھا وہ بچہ بہت خودگرس شخص تھا پھوک نے ماروی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تو ماروی نے اسے منع کر دیا کھیت ماروی کا امزاد تھا مطلب کہ چچہزاد بھائی تھا وہ بہت مخلص اور اچھا شخص تھا کھیت اور ماروی دونوں ایک دوسرے سے منصوب کر دیے گئے تھے عمر سن کا حاکم تھا پھوک نے ماروی کے بارے میں عمر کو بتایا تو عمر نے ماروی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جب عمر نے ماروی کو دیکھا تو اس نے ماروی کو اپنے تصور سے بھی زیادہ حسین پایا عمر اور پھوک نے مل کر ماروی کو اغوا کر لیا اغوا کرنے کے بعد بھی ماروی کے معاملت اس کے دل میں پیدا نہ ہو سکی تو عمر نے ماروی کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا جب ماروی کو آزاد کیا گیا تو وہ گاؤں پہنچیں گاؤں والوں نے ماروی کو کاری کرنے کا فیصلہ کر لیا کہتے ہیں کہ ماروی کے گیت کی گونچ سہرہ میں ابھی بھی سنائی دیتی ہے بچوں اب ہم مشکی سوالات مکمل کریں گے آئیے ہم چلتے ہیں سوالات کی جانب سوال ایک ہے پھوک نے ماروی سے شادی کا تذکرہ کیا تو ماروی نے کیا جواب دیا پھوک نے ماروی سے شادی کا تذکرہ کیا تو ماروی نے جواب دیا کہ نہیں پھوک ہم دوسرے دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں سوال نمبر دو ہے عمر سے پھوگ نے ماروی کے بارے میں کیا کہا جواب ہے پھوگ نے عمر سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے پاس جو دو شیزائیں ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں لیکن سن کی سب سے خوبصورت دو شیزا ان میں نہیں سوال نمبر تین ہے عمر نے پھوگ کی بات سن کر کیا کہا جواب ہے پھوگ کی بات سن کر عمر کو تجسس ہوا عمر نے پھوگ سے سوال کیا کہ وہ خوبصورت دوشیزہ کون ہے تھوگ نے جواب دیا کہ وہ ماروی ہے سوال نمبر چار ہے جب عمر کے ظلم کا ماروی پر کوئی اثر نہ ہوا تو عمر نے ماروی سے کیا کہا جواب ہے عمر نے ماروی سے کہا کہ وہ اس کو ایک سال کیلئے اپنے محل میں رکھے گا اور اگر اس مدت میں بھی اس کی محبت ماروی کے دل پر اثر نہ کر سکی تو وہ آزاد کر دی جائے گی سوال نمبر پانچ ہے آخر میں عمر نے ماروی کے ساتھ کیا کیا جواب ہے آخر میں عمر نے اپنا وعدہ نبھایا اور ماروی کو ملیر چھوڑایا کیونکہ ایک سال میں بھی عمر ماروی کا دل جیتنے میں ناکام رہا تھا سوال نمبر چھے ہے سبق عمر ماروی کا مرکزی خیال بیان کریں جواب ہے حوالہ یہ سبق ہماری اردو کی کتاب ماسٹر صاحب سے لیا گیا ہے جس کے مصنف محمد عبدالجبار نیازی ہے تشریح ہے اس سبق کے مصنف نے سن کی مشہور داستان عمر ماروی کی داستان بیان کی ہے جس میں مصنف نے ماروی کے حبلوطنی محبت اخلوص کے بارے میں بتایا ہے کہ کسی کس طرح ایک غریب جرواہی کی بیٹی عیش و عشرت اور دولت پر اپنے لوگوں اور اپنی سادہ زندگی کو فاکر دیتی ہے اور سن کے حاکم عمر کو ماروی کے سامنے ہار ماننا پڑتا ہے سوال نمبر ساتھ ہے مندجزیل خالی جگہ پر کریں نمبر ایک ہے ماروی ڈیش طور پر حسین تھی حیرت انگیز نمبر دو ہے کھیت ماروی کا ڈیش تھا منگیتر نمبر تین ہے ماروی اور اس کی قوم ڈیش زندگی کو زانے کے عادی تھی سادہ نمبر چار ہے عمر خوبصورت عورتوں کا ڈیش تھا تل دادا نمبر پانچ ہے خوب نے ڈیش چھونے کا فیصلہ کر لیا ملیر سوال نمبر آٹھ مکمل کریں گے مندجزیل جملوں پر صحیح غلط کا نشان لگائیں نمبر ایک ہے کھیت ماروی کا امزاد تھا صحیح ماروی غریب کسان کی بیٹی تھی غلط فوق ایک اماندار شخص تھا غلط سن کا حاکم عمر سومرو تھا صحیح ماروی اور فوق ایک دوسرے سے منصوب تھے غلط بچوں یہ تمام کام آپ اپنے اردو عدب کی قابل میں مکمل کریں گے اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا اختتام ہوتا ہے اللہ حافظ